روس کے خلاف ویگنر کے پچیس ہزار لڑاکوں کی بگاوت ماسکوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا پتن حیران ہے کہ جس رسوئیے کو انہوں نے روس کی پرائیوٹ آرمی کا مکھیا بنایا وہ آج انہی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اس قدر اتارو ہو چکا ہے پتن نے صاف کر دیا ہے کہ سب ہی باغیوں کے خلاف روس بے حد سب قدم اچھائے گا موسیقی ویگنر کی کھونی بکاوت سولہ مہینے کے ید میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب روس میں گھز کر کچھ لڑاکوں نے پتن کی سینہ کو سیدھی چنوٹی دی ہے پتن کے رسوئیے اور روس کی پرائیوٹ آرمی ویگنر کی چیف ییوک انہ پیروکزن نے پتن کی فوج پر سیدھا حملہ کر دیا ہے ویگنر چیف ییوک انہ پیروکزن اور ان کے لڑاکوں نے دکشنی روس کے روستو شہر کو پوری طرح سے گیر لیا ہے روستو آنڈوان میں روسی رکشا منترالے کے مکشالے پر ویگنر لڑاکوں کا قبضہ ہے ستہ اور پیسوں کے لالچ کے چکر میں ویگنر چیف نے دھمکاتے ہوئے روس کو کہا ہے کہ اگر روس کے رکشا منتری جنرل سرگی شوئیگو اور یوکرین میں روس کے سپیشل ملیٹری آپریشن کے کمانڈر ان چیف جنرل والیری گیرا سیمو کو دورند ان کے پدوں سے نہیں ہٹایا گیا تو وہ موسکو کو بھی گھیر لیں گے یہ دھر راششبتی پتن بہت گصے میں ہے انہوں نے اپنے سمبودھن میں صاف اعلان کر دیا ہے کہ ویگنر نے روس کے ساتھ گتداری کی ہے اور ویگنر دھوکے بازوں کو اس کی کڑی سزا ملے گی پتن کے تیوروں سے صاف ہے کہ اب روسی سے اینا چون چون کر ویگنر گروپ کے لڑاکوں کو مار جالے گی پتن کا ادیش ویگنر کو مار دو درستو کنم کن ابمانم ایلی اگرزمی وٹنولی و پریسٹوپنوی اوانٹیرو تلکنولی نا پوٹ تیاشکو پریسٹوپلینی واروزنوی میتیجا دعوی کر رہا ہے کہ اس کے پچیس ہزار لڑا کے اب موسکو کو بھی گھیر لیں گے اور اگر اس دوران کوئی بھی روسی سینیپون کے سامنے آیا تو وہ مارا جائے گا ویگنر پوتن کے خلاف ایسا کیوں کر رہا ہے زرہ یہ بھی جان لی چھے ویگنر کی خونی بکاپن ویگنر چیف یوگینے پیروکسن کا دعوی ہے کہ یوکرین کے بختونت میں ویگنر کے ٹریننگ سینٹر پر روسی سینہ نے مسائل سے حملہ کیا ہے ویگنر چیف کا دعوی ہے کہ روس کے مسائل حملے میں ویگنر کے درجنوں لڑا کے مارے گئے ہیں ویگنر چیف کو لگتا ہے کہ روس کے رکشہ منتری سرگی شوئی کو جان بوچ کر ویگنر پر روسی سینہ سے حملے کرا رہے ہیں ویگنر کا آرہوپ ہے کہ اب تک روسی سینہ نے ویگنر کے دو ہزار لڑاتوں کو مار ڈالا ہے ویگنر چیف کا یہ بھی آرہوپ ہے کہ جنگ کے میدان میں انہیں روس کے سپیشل ملٹری آپریشن کے چیف کمانڈر جنرل والیری گیرا سیمو ہتھیار اور گولہ باروت نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ویگنر کو بھاری نقصان ہوا ہے ویگنر چیف یہ ویگنے پیروکزن چاہتے ہیں کہ روس کے رکشہ منتری سرگی شوئی گو اور سپیشل ملٹری آپریشن کے چیف کمانڈر جنرل والیری گیرا سیمو خود طورنٹ ان کے پدوں سے ہٹایا جائے جس برای κά terrorی رو72 میں کنید کنگگشن صدی血 fo researchers آگر getrad کوئی ہوگی بچیزتین شب پیر گوریگر خوابید کینگگی چیinder پھاری کنگگگر اینکگ preyشم وہ چیز سپیشم کنگگگر کنگ گو بگو Powersدیک fem 76 چپ کنید رانج زیدارport شجر دن идеگonymous شجر سپیشم اسیم دعای نگر رانینے اور تک نزوائیمے اتکازنیکی کتورے اتکازوئیت سے نہیں پتہو کہ انہیں سٹروسی لیے اوڑا گواریل اور پتہو کہ انہیں وہاں نہیں پتہو بے پریپاسوں نہیں پتہو اپراو لینے نہیں پتہو کہا ہے کہ ویگنر کے کئی لڑاکوں کو اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے ہم ان کے ستھائی بیس تک سرکشت لوٹنے کی گارنٹی دیتے ہیں لیکن پتہ نے ساف کر دیا ہے کہ ویگنر چیت کو گتہری اور ویدرو کی سزا ضرور ملے گی پتہ کا ادھیش ویگنر کو مار دو چیتیم دا کمیانت پتہو اشتیم دور waiting Pun 건데 اشتیم کی دیتیمی کوjer cercنی معنا خورو بک ی دیگر چیستم ہمیں چیستями اور پدرزدیلینیمی سراجالیس اور پگیبالی بائیتی اور کمانڈیر گروپی واغنر گروہی کتورے اسو بجدالی صلیدار اور ارتیو موسک گرادا اور پسیل کی دنباس سراجالیس اور اددوالی سوائی جیزنی زا نوروسیو زا یدنسو روسکو میرا ایخ ایمی ایسلاو روستو میں حالات بہت سنگین ہے شاروں طرف ٹیک پیدل سیننگ سنائپر تینات ہو چکے روس نے بھی واغنر کی بگاوت کو کچلنے کا من بنا لیا ہے ذرا دیکھئے اس وقت روس میں واغنر کی بگاوت پر کیا چل رہا ہے واغنر کے 25,000 لڑاکوں نے روس کے خلاف بگاوت بھی کی ہے واغنر چیٹ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو موسکو کو گھیر لیں گے اس بیچ واغنر لڑاکوں نے روس کے دو ہیلکاپسٹر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے ادھر روسی سینہ نے روستو میں مسائلیں تینات کر دی ہیں جبکہ رازدھانی موسکو میں سینہ نے سرکشہ بڑھا دی ہے موسکو میں ٹین, بکتربند گاڑیاں, سڑکوں پر دیکھی گئی ہیں موسکو میں آنے والے سبھی ہائیوے کو بند کر دیا گیا ہے روستو میں لوگوں سے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل وہیں واغنر چیف پیروکزن کی گرفتاری کے آدیش دے دیے گئے پوتن کا آدیش واغنر کو مار گئے روست میں واغنر سینہ کی بھگاوت کے بعد حالات بگڑے ہیں خبروں کے مطابق واغنر نے روسی سینہ کے ہیڈکوارٹر پر قبضہ کر لیا وہاں سینی کب آمنے سامنے ہیں جو یوکرین کے خلاف ساتھ مل کر لڑ رہے تھے واغنر چیف پیروکزن نے روس کے دکشنک شہر روستو آنڈون میں روسی سینہ مکشالے کے اندر ہونے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لڑاکوں نے شہر کے سینے ٹھیکانوں پر قبضہ کر لیا ہے واغنر نے ٹیلیگرام پر ایک ویڈیو میں کہا کہ ہم سینہ مکشالے کے اندر ہیں واغنر چیف کا دعویٰ ہے کہ روس کے لڑاکوں ہیڈکوارٹر نے واغنر پر حملہ کیا ہے اور ہم نے روس کے دو ہیڈکوارٹر مار گرائے ہیں واغنر کی خونی بغاب راج شپتی پوتن نے کہا کہ ویگنر نے بورے وقت میں روس کے ساتھ وشوہ سگھات کیا ہے اپنے نیچی ہیتوں کے چکر میں اس نے روس کی پیچ میں چھوڑا گھوپا ہے ادھر ویگنر گروپ کے پرموک 62 سال کے یوے گینے پیروکزن نے روس کے نیتپلیتوں کو ختم کرنے کی دھمکی دی ہے اب ایسی حالات میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کا فائدہ یوکرین اٹھا پائے گا یا نہیں